اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس نائنٹ کی ایکسرسائز 1.3 اس کا آج ہم کرنے جا رہے ہیں کوسٹن نمبر 4 اور کچھ ادر کوسٹن تو کوسٹن نمبر 4 ہے پرفارم دا انڈیکیٹڈ اوپریشن اینڈ سمپلی فائی دا فولویں ہم نے کچھ جو اوپریشن ہمیں دیئے ہوئے ہیں پلس کا مائنس کا جو بھی اوپریشن ہمیں دیئے ہوئے ہم نے ان کو سولو کرنا ہے اور سمپلی فائی کرنا ہے تو ہمیں اس کا پارٹ 1 دیا ہوا ہے جو فرسٹ کوسٹن ہے 1.0.0.1 ایک میٹرکس ہے اس کو پلس کرنا ہے 0.2.3.0 سے بریکٹ دی ہوئی ہے پلس 1.1.1.0 ابھی ہمیں تین میٹرکس دی ہوئے ہیں ان کو ہم نے پلس کرنا ہے لیکن پلس کرنے کا ہمارے پاس میتھڈ کیا ہے کہ پہلے ہم بریکٹس کو سولو کرتے ہیں کیونکہ بوڈی ماس رول جو ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے بریکٹ کو سولو کرنا ہے then other operation اس میں first two operations کو جب ہم نے first two matrix کو سولو کرنا ہے تو operation ہمیں دیا ہوا ہے پلس کا تو ہم ان دونوں کو پلس کریں گے پلس کرنے کا method ہی ہوتا ہے کہ جو entry جس place پر ہے اس کو اس کے place پر entry کے ساتھ یعنی کہ اس کو ہم corresponding entries کہتے ہیں 1 کو ہم add کریں گے 0 کے ساتھ اس کے بعد یہ 0 second place پر ہے تو اس 0 کو ہم اس 2 کے ساتھ add کریں گے اس 0 کو ہم 3 کے ساتھ add کریں گے اور اس 1 کو ہم 0 کے ساتھ add کریں گے یعنی کہ corresponding entries کو آپ نے add کرنا ہے 1 plus 0, 0 plus 2, 0 plus 3 and 1 plus 0 ان کو add کیا تو ہمارے پاس یہ answer آ گیا اب یہ جو 7 میں matrix تھا اس کو ہم نے as it is لکھا اب ان دونوں matrix کو ہم add کرنے جا رہے ہیں ان کو add کرنے کا بھی same وہی method ہے کہ آپ نے corresponding entries کو add کرنا ہے 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1 and 1 plus 0 ان کو جب ہم add کریں گے تو 1 plus 1, 2 آ گیا 2 plus 1, 3 آ گیا 3 plus 1, 4 اور 1 plus 0, 1 آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا part number 1 solve ہو گیا اس کے بعد اسی question number 4 کا ہم ایک اور part کرنے جا رہے ہیں جو کہ part number 3 ہے اس میں بھی اسی طرح آپ کو ایک matrix دیا ہوا ہے plus اس کے بعد bracket ہے two matrix ہیں ان کو ہم نے minus کرنا ہے یہاں پر bracket last والے دونوں matrix پر دی ہوئی ہے تو ہم پہلے last والے دونوں matrix کو solve کریں گے first کو آپ نے as it is لکھ لینا ہے center میں plus آ گیا اس کے بعد ان دونوں کو minus کیسے طرح سے کرنا ہے آپ نے first entry میں سے first entry کو minus کر دینا ہے 1 minus 2 second entry میں سے second کو minus کر دینا ہے 0 minus 2 اس کے بعد third میں سے third کو minus کرنا ہے 2 minus 2 ٹھیک ہے اب اس پہ یہ operation کرتے ہیں 1 minus 2 جو ہے وہ آپ کو پتا ہے minus 1 ہوتا ہے کیونکہ sign جو ہے وہ بڑی value کا آتا ہوتا ہے تو بڑی value کے ساتھ minus ہے تو یہاں پر minus آ گیا اس کے بعد 0 minus 2 تو سیم اسی طرح یہاں پر بھی بڑی value کے ساتھ minus ہے تو minus 2 آ گیا 2 minus 2 0 ہوتا ہے تو یہ 0 آ گیا اب ہمارے پاس پھر سے یہ دو matrix بن گے اور اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے ساتھ میں operation جو ہے وہ plus کا دیا ہوئے تو ہم ان دونوں کو plus کریں گے plus کرنے کا method کیا ہے کہ corresponding entries کو plus کرنا ہے 2 first place پہ ہے تو اس کو minus 1 کے ساتھ 2 minus 1 ہو گیا 3 minus 2 آ گیا اور 1 plus 0 آ گیا ٹھیک ہے اب 2 minus 1 1 ہوتا ہے 3 minus 2 1 ہوتا ہے اور 1 plus 0 بھی 1 ہوتا ہے تو یہ اس کا third part بھی solve ہو گیا اب ہم اسی question کا fifth part solve کرنے جا رہے ہیں fifth part کو کیسے solve کرنا ہے اس میں آپ کو 3 row اور 3 ہی column دیئے گئے ہیں دونوں میں تو آپ کیا کریں گے 1 plus 1 2 plus 0 3 plus minus 2 تو وہ 3 minus 2 ہو گیا 2 minus 2 3 minus 1 1 plus 0 3 plus 0 1 plus 2 and 2 minus 1 تو اس طرح سے ہم نے ان کو یہ operation apply کر دیا اب 1 plus 1 2 ہوتا ہے 2 plus 0 بھی 2 ہوتا ہے 3 minus 2 1 ہوتا ہے 2 minus 2 0 ہوتا ہے 3 minus 1 بھی 2 آ جائے گا 1 plus 0 1 3 plus 0 3 1 plus 2 3 and 2 minus 1 1 تو یہ آپ کے پاس question number 4 اور میں نے کچھ parts کروا دی ہیں باقی جو part رہتے ہیں وہ same activities ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں question number 5 پہ same اسی طرح ہم question number 5 پہ آگے اس میں انہوں نے ہمیں کیا کہا گیا ہے verify the following rules کچھ rule دیئے گئے ہیں ہم نے ان کو verify کرنا ہے آپ کو ایک matrix A دے دیا گیا ہے ایک matrix B دے دیا گیا ہے اور ایک C دے دیا گیا ہے تو rule انہوں نے کون سے کہے ہیں A plus C equal to C plus A ہم یہ ایک part لے لیتے ہیں اس میں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ prove کریں اس کو commutative law بھی کہتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ prove کریں کہ اگر ہم A plus C لیتے ہیں اور دوسری side پہ ہم C plus A لیتے ہیں تو وہ دونوں equal ہیں ہم کیا کریں گے ہم پہلے left hand side کو لے لیں گے left side میں A plus C ہے تو آپ نے پہلے A والا matrix لکھ لینا ہے plus اس کے بعد C والا matrix لکھ لینا ہے same جیسے ہم نے plus والے operation question number 4 میں apply کیے تھے اسی طرح آپ نے ان کو plus کر لینا corresponding entries کو 1 minus 1 2 plus 0 3 plus 0 same اس طرح ہم ان کو plus کرتے گے تو یہ آپ کے پاس A plus C کا answer آجے گا 1 minus 1 0 ہوتا ہے 2 plus 0 2 ہوتا ہے 3 plus 0 3 2 plus 0 2 3 minus 2 1 1 plus 3 4 1 plus 1 2 minus 1 plus 1 0 ہوتا ہے اور 0 plus 2 2 آجے گا تو یہ ہم نے اس کو left hand side کو sold کیا تو آپ کے پاس یہ matrix آگیا اب ہم right side لیتے ہیں right side میں آپ پہلے C کو لکھیں گے پہلے ہم نے A plus C کیا تھا اب ہم C plus A اس کا reverse کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے پہلے C کو لکھا plus پھر A کو لکھا اور operation اس پہ بھی plus کا ہی ہم apply کر رہے ہیں minus 1 plus 1 0 plus 2 0 plus 3 0 plus 2 minus 2 plus 3 3 plus 1 1 plus 1 1 minus 1 2 plus 0 یہ ہم نے operation apply کیا اب ہم اس کو جب solve کریں گے تو اس کا answer آپ کے پاس C plus A کا آجے گا 0 2 3 2 1 4 2 0 2 تو ٹھیک ہے آپ نے دیکھا C plus A کا یہ answer ہے اور A plus C کا آپ کے پاس یہ answer آیا تھا دونوں answer same آگے it means commutative law hold کرتا ہے A plus C equal to C plus A ہم نے prove کر دیا اسی question کا ہم 8 part کرتے ہیں 8 part میں وہ associative لا دیا یعنی کہ ہمیں 3 matrix دے دیئے گئے ہیں A plus B plus C اور پھر A plus B plus C اب اس میں difference کیا ہے دونوں sides پہ میں explain کہ اس میں پہلے آپ A اور B کو add کرنا کیونکہ bracket in پہ سیم وہی operation جو question number 4 اور 5 میں کیے تھے کہ corresponding entries کو آپ نے add کیا تو آپ کے پاس A plus B کا یہ add کیا تو 2 minus 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 4 4 4 اسی طرح ہم نے ان سارے entries کو کیا تو آپ کے پاس left side کا answer آگیا A plus B plus C اب ہم second میں right hand front بھی کیا کرنا ہے پہلے B اور C کو add کرنا ہے کیونکہ پہلے bracket solve کریں گے اور اس کے بعد جو answer آگا اس کو A add کرنا ہے تو ہم پہلے B plus C کرتے ہیں یہ B کا matrix لکھ 4 آجائے گا کیونکہ minus minus plus کرتے ہوتے ہیں sine minus کا ہی آئے گا 2 plus 3 5 3 plus 1 4 1 2 3 2 5 یہ B plus C آگیا اب آپ پہلے A لکھا اس کے بعد plus اور B plus C کا answer لکھ لیا ان دونوں کو ہم اسی way میں add کریں گے تو آپ کے پاس یہ answer آجائے گا اب آپ دیکھیں کہ left side کا answer تھا اور right side کا answer ہے یہ دونوں آپ کے پاس same آگئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس prove ہو گیا ہے left hand side equal to right hand side یہ آپ question number 5 کے کچھ part تھے تو باقی part سیم اسی طرح سے ہونے question number 4 اور 5 ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں question number 6 میں A matrix دے دیا ہے B matrix دے دیا ہے 2 A transpose minus 3 B transpose یہ آپ find کریں تو ہم اس کو کیسے find کریں 2 A transpose کا ہے لیکن ہمیں صرف A دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم operation دیکھیں گے کہ A transpose چاہیے ہم A لکھتے ہیں A transpose کیسے لیتے ہیں یہ آپ پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں explain کیا ہوا ہے یہاں پر بھی میں آپ کو ایک دفعہ گین بتا دیتا ہوں دونوں سائٹ پر transpose اپلائی کریں اب transpose لینا کیسے ہے کہ آپ نے روز کو کولم میں بدل دینا ہے 1 minus 2 یہ روز تھی اس کو ہم نے کولم بنا دیا 1 minus 2 3 4 یہ second روز تھی اس کو ہم نے second کولم بنا دیا 3 4 transpose کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روز کو کولم میں چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس A transpose آگیا اس کے اب ہمیں B بھی دیا ہوا ہے اور ہم B transpose find کریں گے دونوں سائٹ پہ transpose apply کیا آپ نے اس کا جب transpose لینا ہے تو آپ نے روز کو کولم میں چینج کرنا 07 row تھی اس کو 07 column بنا دیا minus 3 8 second row تھی اس second column بنا دیا B transpose آپ کے پاس آگیا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو 3 سے multiply کریں گے کیونکہ ہمارے question میں 2 A transpose minus 3 B transpose دیا ہوا تھا تو 3 سے جب multiply کریں تو تمام entries کو کریں 300 33 9 7 minus 37 21 38 24 یہ آپ کے پاس 3 B transpose بھی آگیا اب question یہ 2 A transpose اس میں سے minus کریں 3 B transpose تو 2 A transpose کا یہ answer آیا تھا minus 3 B transpose کا یہ answer آیا اب ان کو ہم minus کیسے کرنا ہے 1 اور 2 میں 2 کو minus کرنا ہے کیونکہ ہم نے 2 transpose کو 1 کہا تھا 3 B transpose کو 2 کہا تھا تو ان دونوں کا ہم جب minus کریں گے تو یہ دیکھیں 2 minus 0 6 minus minus 9 minus 4 minus 21 8 minus 24 اب اس پہ آپ پہ کرتے ہیں 2 میں سے 0 کو minus کریں 2 یہ minus plus ہو جائے اور 6 plus 9 جو ہے وہ آپ کے پاس 15 ہوتا ہے اس کے بعد minus 4 minus 21 آپ کو پتہ ہے کہ جب دونوں same sign ہو تو sign وہ ہی لگتا ہوتا ہے جو دونوں کے ساتھ ہے اور کرتے ہم ان کو add 21 اور 4 کو add کریں تو 25 اس طرح 8 minus 24 جب دونوں opposite sign ہوں 8 plus 24 minus ہے تو آپ نے ان کو سبٹریکٹ کرنا ہے اور sign بڑی ویلیو آئے گا تو بڑی ویلیو یہاں پر 24 ہے اس کے ساتھ minus آگ 24 میں 6 کریں 16 تو یہ آپ کا question number 6 بھی ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں آج کے lecture میں ہم اتنا ہی کریں گے اور next questions کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ next ویڈیو آپ تک پہنچ کریں اللہ حافظ